کے ساتھ ہم کھیپورا کا یہ مظاہرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گل مرگ سے لے کے تنگ مرگ کا علاقہ اور یہاں سٹیزن ہوں عام شہری ہوں یا دوسرے لوگ خاموش بھی تھے آواز بھی بتا رہے تھے اور آواز کے ساتھ ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سرکار کو بتا رہے تھے ڈی لیمٹیشن کمیشن کو بتا رہے تھے کہ ڈی لیمٹیشن کمیشن ہے یا کمیشن کھایا گیا ہے یہ معاملہ وہ لوگ بتا رہے تھے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ڈی لیمٹیشن کمیشن کی کیا اس نے پوری کی ہیں یہ سبی مکتب ہائی فکر کے لوگ تنگ مرگ سے لکے گل مرگ تک جمع تھے بتا رہے تھے کہ نائنصافی ہوئی ہے ان کی سنتے ہیں پھر سیاستدانوں کی بات بھی کریں گے کیونکہ ردعمل آیا ہے دیکھیں یہ جو ڈی لیمٹیشن کمیشن کا فائنل ریپورٹ آیا ہے اس میں سرہ سر نائنصافی کی گئی ہے بہت سارے علاقوں کے ساتھ اب میں پٹیکلرل اس وقت گل مرگ کانیشونسی کی بات کروں گا گل مرگ کانیشونسی کو ریسٹور کیا گیا تھا لیکن کچھ پولٹیکل سیاستدانوں کو ان کے انٹریسٹس کو فلویل کرنے کے لئے ایک علاقہ کاٹا گیا ہے اس میں حاجبل ہے جس میں ہماری بابا پیامدین ریشی صاحب کی زیارت بھی آتی ہے اور خیپور اوالا پٹھواری سرکل ہے اب میں ڈی لیمٹیشن کمیشنز اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کی اس ڈیمان کو جو ہماری ہے اگر ایرس وائل کانیشونسی آپ گل مرگ کو فلویل کیا گیا تھا تو تو یہ خوئی پورا یہ جو محاجب اور پٹھواری سرکل ان کو کاٹنے کا کیا مقصد بنتا ہے یہاں کی عوام نے یہ خطہ گل مرگ کی بات کریں جسے پہلے نام ہی نہیں ملا تھا لیکن اب نام تو بلا واپس لیکن نام کے بعد ادھر کا ادھر کیا گیا ہے کھچڑی بنائی گئی ہے مقامی لوگ بتا رہے ہیں اور اسی حل کا انتخاب گل مرگ